اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور آج ہے شام چار بجے کا ٹائم اور میں آئی ہوں کچھ برتن میں لے کے آج میٹرو سے آئی تھی تو ان کو میں ڈسپلی کر رہی ہوں کیونکہ یہ مجھے میرے یوز کرنے والے برتن ہیں جب بھی میں کوئی نئے برتن لے کے آتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو ڈسپلی بھی کر کے رکھوں اور ان کے بعد ان کو یوز کروں تو آج تھوڑے سے یہ ان کے اوپر ڈسکاؤنٹ لگا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے میں لے کے آئی اور ساتھ ہی میں لے کے آئی کلیجی اور کلیجی کو کیسے پکاتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کی سمیل بہت زیادہ کسی کو نہیں پسند ہوتی تو اس کی سمیل کیسے دور کرتے ہیں میں سارے اس کے اندر ٹپس بھی دوں گی کہ کیسے ہم کلیجی کو اچھے طریقے سے دھویا گی کس طرح جاتا ہے پھر آگے کیا کیا پروسس ہوتے ہیں میں سارا آپ کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے تو میں سادہ پانی سے پہلے کٹنے سے پہلے اچھی طرح دھو لیا ہے جب اس کو اچھے تھے چار پانچ پانی سے اس کو دھو لیا تھا ساف ستری ہو گئی تو اس کے بعد اس کو میں کر رہی ہوں کٹ کٹ کرنے کے بعد ڈریکٹ اس کو پکاتے نہیں ہیں یا میرینیٹ کر کے نہیں رکھتے اسی لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ جیسے صحیح بڑھتی ہے جس سے سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی اور کسی کسی کو تو دھونے سے بھی تھوڑا الرجیک ہوتے ہیں کہ دھوئیں بھی نہ کلے جی تو دھونا بھی آسان ہی ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے ابھی یہ کٹ کر چکی ہوں میں ساری کلے جی اس کے بعد کیا کروں گے ایک بال لے کے تو اس میں یہ میں ڈال دوں گی ساری کلے جی میں نے بال میں ڈال لی اور اس میں سب سے پہلے تو کٹنگ بوٹ جو ہے اس کو میں اچھے سے صاف کر کے ساتھ ہی رکھ لوں گی کیونکہ اگر کچن میں آتے ہو تو کچن کا کام ساتھ ساتھ ہی کرتے جاؤ گے نا تو پھر آپ کا کچن پھیلا ہوا بھی نہیں لگے گا اور کچن ارگنائز بھی لگے گا ابھی میں نے پانی ڈال لیا اور میں نے لیا سر کا وینیگر جس کو وینیگر بھی بولتے ہیں اور میں نے شزان والوں کو لیے آپ کوئی اور گرینڈ کا بھی لے سکتے ہو تو اس میں میں نے دو چمسے ہیں وہ میں نے ڈال دیا پہلے پانی میں ڈالا اس کو اچھی طرح میں دھولوں گی مل کے دھولوں گی کیونکہ اس کی جو سمیل ہے وہ اچھے سے چلی جائے اور وہ دھل بھی اچھے سے جائے ابھی اس کو تین چار منٹ میں رکھا ہے اس کے بعد میں نے اس کو پانی کو ڈرین کر دیا ہے لیکن اس کو یہاں پہ آپ وینیگر کی سمیل جو ہے وہ نہ رہ جائے اس کے لیے بھی چار پانچ دفعہ اس کو اچھے سے دھونا ہے دھوکے تو پھر اس کو خوش کرنے کے لیے آپ ڈرینر میں ڈال کے تو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں بہت دنوں بعد میں سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی چیز ہے وہ بنا رہی ہیں کیونکہ یوسف کی وجہ سے بہت ہی سمپل سے جو کھانے تھے وہ بن رہے تھے تو آج میں نے کہا کہ آج کچھ سپیشل کیا جائے تو اسی وجہ سے میں کلے جی ابھی میں اس کو میری نیشن جو میں نے میری نیشن جن چیزوں سے کرنا ہے ادرک لسن جو ہے وہ آج یوں ہوا کہ صبح صبح جب میں اٹھی ہوں تو میں نے کہا کہ آج تو کھڑکیاں بھی کھولتے ہیں دروازے بھی کھولتے ہیں تو ساتھ ہی چھنکے آنی شروع ہوگی اور میں نے کہا کہ آج تو ہوا اصل میں دو تین دن سے اچھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے سبو سبو مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں پہلے نہیں کھلتی تھی سبو سبو کہ ہوا ایک دم سے ٹکرائی تو جو چھنکیں وہ آنا شروع ہو گئی تو اسی وجہ سے تھوڑا سا میرا گلہ تھوڑا بھاری بھاری ہے تو ابھی جو ہے میرینیٹ کرنے لگی میں کلیجی کو کلیجی میں نے ڈال لی ہے اور اس میں ادرک لسن جو میں نے بھاری کیا تھا اس کو بھی میں نے ڈال دیا اور اس میں چار چمچ میں نے دی کے ڈال لے ہیں اور سارے مثالے جو آپ کے پاس کھولے ہوں جو بھی میں تو کلیجی مسالہ نہیں ڈالتی میں کھولے ہی مسالے ڈالتی ہوں ادرک یہ سرک مرچ ہلدی اور کلونجی اور اجوین زیرا اور نمک ابھی نہیں ڈالنا یہاں بھی نمک ہم نے نہیں ڈالنا یہ ساری چیزیں میں اچھے سے ہاتھوں سے نا اچھی طرح میرینیٹ کر لوں نہیں کیونکہ چمچ سے تو یہ اتنا زیادہ اچھے سے میرینیٹ نہیں ہوگا اور مثالہ اچھے سے نہیں لگے گا تو میں نے ہاتھوں سے ہی کر لیا اچھا اس کو میرینیٹ کر کے کرنے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی مثالیں مکس ہو چکے تھے اور ساتھ ہی جو برطن ہوئے جو میں کام کر رہی تھی تو برطن جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ساتھ ہی میں دو کے رکھ دوں گی کیونکہ جب میں کچن میں آتی ہوں تو میں برطنوں کا دھیر امبار ساتھ نہیں لگاتی کہ میں جب بھی آتی ہوں کہ ایک چیز میں نے کی تو دوسری ساتھ ہی میں کرنا چاہیے میں فون بہت کم یوز کرتی ہوں فون یوز نہیں کیا اور آج کر کی جو بچی ہیں وہ زیادہ تر ایک اگر چاہے رکھیے تو ساتھ وہ دوسرا کام نہیں کریں گی وہ فون یوز کر لیں گی تو خدارہ آپ اگر وہ کام کر رہے ہو کچن کی چاہے بنا رہے ہو تو ساتھ ہی آپ اپنے جو بھی برطن پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی دھولیے اور سائٹ سے دیکھو اگر تھوڑا بہت کچھ چیزیں سیٹ کرنی ہوئے ہیں تو وہ بھی اپسٹ کر کے رکھ سکتے ہو ابھی میں نے جو پیاز ہے سبس پیاز اور دوسرا پیاز وہ بھی کٹ کر لیا اور ٹماٹر بھی کٹ کر لیا ہے برطن بھی میں نے دھولیے تھے اور ابھی سارا آدھا گھنٹہ تو ہو چکا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں نے آئل تھوڑا سا ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سب بھی ٹیسٹ کر لیں تو زیتون کا تیل میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا دو تین چمچ اور اس میں پیاز ڈال کے تو چونکہ آئل بہت کم ہوتا ہے اسی لیے مجھے ہلکی آنچ پہ بنانا پڑتا ہے تیز آنچ پہ ایک تو پیاز بھی جل جائیں گے اور وہ آئل بھی کم ہوتا ہے تو میں ڈھک کے ہلکی آنچ پہ بنا لیتی ہیں تو وہ اچھے سے جو پیاز ہیں وہ بن جاتے ہیں پیاز جو ہیں وہ اچھے سے وہ بن چکے ہیں اور اس میں میں ٹماتر لئے دنوں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے تو بند کر ڈھک گئی پانچ منٹ کے لئے اور اس کا جو ٹماتر ہے وہ بھی اچھے سے میلٹ radio hangı جائیں گے ابھی میلٹ ہو چکے ہیں تقریباً میلٹ ہو چکے تھوڑی دیر اس کو ہلاتے رہیں گے تو جو میں نے بنا کر رکھیIt کو ہلٹی سکچ پر kilometers میں اس میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا اس میں جو بال میں تھوڑا مسالہ لگا ہوا ہلکا سا پانی اس میں ڈال کے نا تو وہ بھی مسالے بھی چونکہ اس میں چلے جائیں تو میں نے تھوڑا سا پانی بھی اس میں ہلکا سا ڈال ایک دو گھوٹ جو ہے نا مسالہ اتارنے کے لیے اس بال میں ڈالا اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا اچھا جی یہ بند رہی ہے چار پانچ منٹ تک جتنی دیر تک یہ پانی بھی چھوڑے گی دی بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو اس کو اچھے سے جب خوشک ہو جائے گی نا تو اس کے بعد کیا کریں گے اب میں آپ کو آگے بتاتی اچھا جی اب ہی ہم نے آدھا کپ پانی لے لیا ہے اور اس میں اس وقت جب پانی ادھر سے خوشک ہو چکا ہوگا اور آدھی سے زیادہ پک چکی ہوگی گھلے جی تو اس میں میں جو نمک ہے وہ گھول کے تو پھر اوپر سے ڈال رہی ہوں پہلے نمک نہیں ڈالتی بعد میں ڈالتے تو پھر بہت ہی اچھی اور مزے والی اور دس منٹ میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو رکھا یہ اچھے سے بن چکی یہ تیار ہو چکی اور میں ساتھ ہی سبزدنیا جو ہے اس کو کٹ کر کے ڈال رہی ہوں اور دوسری سائیڈ پہ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی کیونکہ جب کھانا منانا ہے تو ساتھ ہی میں ابھی کھانا منا لوں گی اور دوسری سائیڈ پہ میں نے شلجم بنا کے رکھے ہوئے کیونکہ یوسف کے لیے شلجم بنا لیے تھے تو میں نے کلیجی بھی ساتھ بنا لی کیونکہ بچوں نے کہا کہ ماما آپ آج تازہ کلیجی لے کے آئیے تو آج ہی بنا دو کیونکہ جب فریز ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس کو ڈیف فروز کرنا پڑتا ہے تو کافی پھر وہ اتنا زیادہ مزہ نہیں آتا کہ آپ کی وہ فریزنگ کی ہوئی چیزیں جو ڈیف فروز کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے رات کا کھانے کا وقت ہو چکے ابھی میں روٹیاں ڈال لوں گی اور ساری میں ٹیفن میں ڈال کے رکھ لوں گی اور آج ہے اتوار اور اتوار والدی میں سبس بوئی بائی سور کر رہی تھی اس کے بعد ہے جو میرے شام کے کام ہوں گے شاید ہم لوگ باہر بھی جائیں تو کافی زیادہ بیزی ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا یوسف جو ہے نا وہ گاڑی تک کا تھوڑا کام کروانے والا تھا تو وہ گاڑی کا کام کروانے چلے گئے تو میں نے کہا چلے میں بھی فری ہوں کھانوانا کھا چکی یوسفوں کا ناشتہ کر چکے تھے تو اس کے بعد میں نے کہا چلے ایڈیٹنگ تھوڑی سی رہتی تھی کل تو میری سبس بوئی ویڈیو آگئی آٹھ بجے میں نے اپلوڈ کر دی تھی لیکن آج تھوڑا لیٹ ہو جائے گی بارہ بجے تک انشاءاللہ انشاءاللہ آ جائے گی تو جو گروسری میں لے کے آئیوں نے ایمان اس کو نکال رہی ہے الگ الگ کر رہی ہے کہ میں پھر جب کھانا کھانے کے بعد اس کو ساری چیزوں کو میں ارینج کر کے رکھ لوں گی میں نے کہا تھا کہ اس کو شاپنگ بیک جو ہیں ان میں سے نکال کے رکھو تو وہ نکال کے رکھ کے چلی گئی تو ابھی بس میں روٹیاں جو ہے نا ساری ڈال لوں گی اور ساتھ ہی ٹیفن میں رکھتی جاؤں گی اور ساتھ میری ہیلپ کر دیتی ہے وہ میں نے کہا سلاکھ بنا دو اور ساتھ ساتھ جو چیزیں بھی رکھنے ملی ہیں وہ ساتھ ساتھ ایمان رکھ رہی تو سلاکھ بھی بنا لیا اس نے اور آٹھا میں نے کہا کہ فریج میں رکھ دو اور ساتھ ہی جو کچن کا تھوڑا بہت آٹھا گرہ ہوتا ہے نا تو ساتھ ہی میں صفائی کر لیتی ہوں کوئی بعد میں وہ بہت برا لگتا ہے کہ بعد میں دل ہی نہیں کرتا آنے کو بس یہ سارا جو ہے نکام یہاں کا کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم سکون سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور پھر کیا ہاتھ میں نے اچھے سے دھو لیے تھے اور اس کے بعد سلاکھ جو کٹ کر کے ویسے ہی رکھ کے چلی گی میں تھوڑا سارینج کر رہی ہوں میں نے کہا چلیں تھوڑا دکھنے میں اچھا لگے گا اور ابھی میں سر کرنے کے لیے نکال رہی ہوں گلے جی پھر میں شلجم جو ہے وہ بھی نکالوں گی اور آج کی میری ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا اور اپنی پیملی کا بہت زیادہ خیال رکھی گا میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ رکھوں گی اور جاتے جاتے اگر آپ نے میری ویڈیو این تک دیکھئے تو پلیز لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائی شیئر بھی کر دیجئے اور شیئر بھی میرا کھانا جو ہے نا بلکل تیار ہو چکا ہے ابھی میں جا کے رکھوں گی یوسف اور ہم ملکے سا رکھائیں گی کھانا بچے اور ہم